آج کی اس بزر میں صرف رحمانی و الفیٹس پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت نہیں بلکہ یہ کہنے پہ آج بجبور ہوں کہ ایسی شخصیت جو کہ اس پاکستان اور اینڈیا کی جانی پہچانی شخصیت جنہوں نے نہ صرف رحمانی و الفیٹس میں اپنا نام پیدا کیا بلکہ انڈیا جا کر بھی اپنے ملک کا نام روشن کیا ان کی نظر رہنا پاؤگے کبھی بلا کر دیکھ لو رہنا پاؤگے کبھی بلا کر دیکھ لو یقین نہیں آتا تو عزمہ کر دیکھ لو ہر جگہ محسوس ہوگی کمین کی اپنی بیفلی سے جا کر دیکھ لو بربونٹالیا میری مراد سیڈسکر پہلوان بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ بہت مربانی سب تو پہلے جگہ نا یونٹ دے جتنے ساڑے عودہ دران حاجی یوسف صاحب سارجی مزمل صاحب میا عجمل صاحب اور جتنے انہا دے نال دوست آئے نے انہا دے واستے ایک بار تالیاں کہ انہاں نے دن رات میند کر کے آج سنوے تھے کٹھے گار لیا پھر جام کے چیما تو بلکہ یونٹ بھی تسیل ڈسکید آئے جام کے چیما آ لیاں دے جڈیاں نے او فرض نے تے ساڑیاں سنتا نے ساڑا اونا ایڈا ضروری نہیں سی جنہا اینا دا اونا ضروری سی کیونکہ زلہ سیال کردہ ہی اوٹھیاں پہنڈے تے لمی چوڑی گل چونکہ صدر صاحب نے اینا دیا جدو گلہ سنانگے جدو اے ہون پھر منہو کوئی گل بھی نہیں ہوں دی میں ایک ہی گل کرانگا کہ اللہ تبارک باتالہ جدو کسے انسان دے تے راضی ہوندہ جدو خوش ہوندہ ہے تے انہوں اور ایک لو اپنی مخلوق دی خدمت کرواندہ ہے پورے پاکستان دے میں دی دنیا پھری کمنٹری دے والے نال کھیلان دے والے نال الحمدللہ رحمانی ویل فیٹرس دی وجہ دے نال پورا پاکستان ویک ہے میں جگہ جگہ دے گیا پر میں ویک ہے آج بڑی دیر بعد ہویا کہ رحمانی برادری دے والے نال گال ہوئی کہ ساڑی برادری کسے تو کٹ کو نہیں میں نہ ساڑا کسے دن کوئی مقابلہ نہیں کوئی برادری آوے اسی نیکیدہ اکام کرنے ہیں پہ اس نیکیدے کام پہ ساڑے 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 دے دنے پہ رحمانی ویل فیٹرس دے جہاں غیر برادری ہیں دے لوگ بھی ساڑے دنے دنے اسی مل کے لوگا دی خدمت کرنے ہیں ساڑا کسے نہ مقابلہ نہیں میں ایک ہی گالہ نہ ہاں اگر کوئی گالہ کے جڈ فیڈریشن بنیئے گجر مومنٹ بنیئے یا راجپود فاؤنڈیشن بنیئے رحمانی ویل فیٹرس بنیئے جو تو موازنہ کرو گے تھے آج الحمدللہ کئی ہزار لوگ جیڑے نے رحمانی ویل فیٹرس دے فری دستر خان تو بیلکل فری کھانا کھان دے نے چھے فری دستر خان نے پورے پاکستان دے وچ جیڑے لوگ کھانو بیلکل فری کھانا کھولا دے نے تقریباً بارہ سو پچی ساڑے سلائی سکولان دے وچہ اس وقت سلائی کڑائی بیوٹی پالر سکھ رہی ہے اے صبح نو بج تو لاکھے ساڑے نو بج تک تلاف تے کلامے پاک فیر رحمانی ویل فیٹرس دے تمام ہی بران واسطے دعا کی دی جان دی یوں بچیاں دعا درو شریف تو بات کر دیا نے میں ناسی خوش قسمت لوگاں کہ اسی او دی مخلوق دی خدمات واسطے سانو راب نے چنیا اللہ دا لک لک شکرے کہ آج بے شمار جگہ دے لوگانو فری دوئیاں میرے رہی ہیں سلائی سکول ووکیشنل سینٹر اور بھی بے شمار اس طرح دے دارے چال رہے ہیں جیڑے لوگان دے واسطے سانیاں پیدا کر رہے ہیں میں اکھاں گا کہ رحمانی ویل فیٹرسٹ نا ہوندہ تے میں آج توڑے سامنے نا ہوندہ رحمانی ویل فیٹرسٹ ایک ایسا دار ہے جن نے میری پوری دنیا دوئی پہچان کی تھی پوری دنیا پہچان کرائی اور اے رے میں آج ساڑے جیڑے چیرمنٹ صاحب نے حاجی سیف علازیہ صاحب اور تارک صاحب اور ساری مرکزی باڈی جیڑی یہ دن رات اس گل دیوتے آپس جج میٹنگاں کر دینے آپس جگل باد کر دینے کسی اپنا اپنی آخرت کیویں سوارنی اور آپ انا رحمانیاں دا میارے زندگی بہتر کیوے کرنا ہے اور الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے کہ اونے سانو شارپ پھلانا لے دوچ پیدا نہیں کیتا اونے سانو اپنی مخلوق دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے میں کل ہی اے ویگتا ہاں بے صدر صاحب میں ایک نہ سوچ دا ہاں بے کہ اللہ سونے ہاں تیرا کنا شکر ہے کہ تُو ہر وقت سانو اے فکر پایا ہے کہ جیڑا وکیشنل سینٹر ہے رہے پچیاں پڑ دیا نے اے جیڑے فرید دستر خان ہے تو کنے لوکی روٹی کھان کے سانو تو اے فکر دیتی ہے بے شمار ایسے بھی میں لوگ ویکھینے جیڑے اٹھے وادے کر دینے چھوڑ بول بول کے دے لوکاو نو کمراہ کر دینے پہ انہاں دیو تو ڈیوٹی لائیے یالہ ترا شکر ہے تو ساڑی وی ڈیوٹی لائیے وہ اندھنے ایسی ایم پی ایم میں نے بنانے نے اپنے پراپ اپنے پتر اپنے لگ دے لینے پاویں کار دے کاؤں سلسل ساری زندگی جینا بنا سکنا تے لوکاں جھوڑ بول دینے جی اسی توڑے ایم پی ایم میں نے بنانے نے تے یالہ ترا شکر ہے کہ سانو اس طرح دے قائدین حجی سیف علا زیا جناب تارک صاحب ورگے سانو تو قائد دیتے نے اور تیرا لک لک شکر ہے کہ توں سانو آپنی مخلوق دی خدمت واسطے چونے ہیں میری ایک کتاب صرف تاراب رسول دیاں دے وچو منو ایک شیر یاد آگے کہ ربا سونے تیری کام نجی دے تو تونچا میں نیکی دے کام کرا سکنا ہے یالہ تونٹی اٹھیاں لانا ہے تیرے کام واس بہان اللہ جو کرنے کر کمال دینے میرے مولا تیرے کام واس بہان اللہ جو کرنے کر کمال دینے کئی لب دے لب دے مر جان دے کار بیٹھیاں کئیانو چمال دینے تیرے کام نے میرے مولا کہ توں میری عمر پنجاز سال ہو گئی ہے میں کبڑی کھیل لی پورے پاکس پنجاب دی ٹیم جو کھیڑی ملے آمداللہ پھر میں کمنٹری کی تھی کمنٹری دے والے نال میں اتی دنیا پھری مراز آزے کہ میں انڈیا دے دو ورڈ کپ کبڑی دے جا کے کمنٹری کی تھی پھر پورے پاکستان دے جنے کمنٹیٹرن میرے شاگیرد نے اور میں پورے پاکستان دے چپے چپے جا کے کمنٹری کی تھی اور ملے آمداللہ جس کم دے وچ بھی گیا اللہ نے منو اور جیزت دی تھی لیکن جو میرے دل نو سکون لوگاں دی خدمت کر کے ملے آمداللہ میں نو اس تو پہلو کدھی سکون نہیں سی ملے آمداللہ اور اے سارا کریڈٹ جناب دارک صاحب سہیف اللہ زیاد صاحب جنے ساڑے چیئرمنڈ نے اور ساڑے مرکزی قائدین اے سارا کریڈٹ اے نو جاندیا کہ میرے جا دنیا دے وارا بندے پھرن والے نو پھڑکے تے سدھے راہ لائیا اگر میرے تے اے نا دی سرپرستی نا ہوئے تے میں کچھ بھی نہیں کہ اپنے بچیاں نو اے دسو نا نو کانیاں سنابو نا نو دسو کے پتر سی کسے نلو کاٹ نہیں ساڑے وڈے وڈے رہے ہو انہیں جدو سارے آن زمیداراں دے سارے لوکاں دے کرو دانے موکجاں دے ہیں نا تے رحمانیاں دے کار تین تین سال پرانے دانے حالی بھی پہے ہوندے ہیں ساڑی قوم او یا اللہ حمدللہ اور ساڑی قوم نے ساری زندگی رزق حلال کما کے اپنے آپ بھی کھا دیا تھے اپنے بچیاں نو اکھوایا ہیں تو اڑے کے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہاں بچیاں نے انشاءاللہ آناللہ وقت دے وجہ تسی ایک وکیشنل سنٹر بناؤو یا ڈسپینسری بناؤو کرنی تے لوگاں دی خدمت ہے نا میں ایک درخواست کرانگا کہ اپنے بچیاں نو ضرور سبق دے ہو کہ الحمدللہ سی او قومہ جنہاں ساری زندگی اس قوم دے ہوئی تسی کو مگتا نہیں بکیا ہوگا جنہاں نے رزق حلال کما کے الحمدللہ کما کے دکھا دا وہ انہیں کے پتر جام دے رکھیے ویچ کبزے تیاں پینا دے لاد لڈائیے نا کروں آپ گریب کنگال ہوئیے پگ باد شاوہ نال بٹائیے نا چور یار دا نو ساکھائیے جوے بازانو کول بٹائیے نا پراہون تے ویار ویالیے نتے ستیاں کلاں جگہیے نا ورشاہ میاں پنچی اور جن تے خالی پنجرے کاٹ کائیے نا بہت شکریہ